بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر زفر حمید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر زفر حمید ملک ہیلتھ کیر اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں آج جس میڈیسن پر میں بات کروں گا وہ ہے ایسٹ فاس ایسٹ فاس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے اگر آج کی ویڈیو کے فس نسخے کی بات کریں تو شگر میں ہونے والی جسمانی اور جنسی کمزوری کے لیے یہ میڈیسن شگر کے پیشنٹس کو ہم استعمال کرواتے ہیں ون ایکس میں بہت ہی تیربہ حدف اور مجرب نسخہ ہے شگر کے پیشنٹس کے لیے اگر آپ بھی شگر کے پیشنٹ ہیں اور اپنے اندر مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں جنسی اور جسمانی کمزوری محسوس کرتے ہیں تو کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے آپ ایسٹ فاس لے لیں ون ایکس میں اس کو آپ نے یوز کرنا ہے کھانا کھانے کے درمیان میں دس کترے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر دن میں تین دفعہ اس کو یوز کریں چند دن کے یوز سے انشاءاللہ تعالی آپ اپنے آپ میں بہتری محسوس کریں گے اب بات کرتے ہیں اپنے ویڈیو کے دوسری نسخے کی اگر پیشنٹ کو رات کو بار بار پشاب کی حاجت ہوتی ہو دن میں بھی پشاب بار بار آتا ہو یعنی زیادہ آتا ہو تو یہی میڈیسن ایسٹ فاس یوز کرنی ہے 30 کی پوٹنسی میں اس کے دس دس کترے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح دوپیر شام کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد یوز کرنے ہیں اب بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے تھرڈ نسخے کی اگر پیشنٹ کا حافظہ کمزور ہو جائے اور مریض پست حمد ہو جائے تو اسی میڈیسن کو ایسٹ فاس 30 کو آپ نے یوز کرنا ہے پانچ پانچ کترے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر کھانا کھانے سے پہلے آج کی ویڈیو کا فورت نسخہ اگر جسمانی رتوبتوں کے زائع ہونے کی وجہ سے اسابی کمزوری پیدا ہو جائے مثلا کسرت جماع کی وجہ سے یا مشدنی کی وجہ سے مادہ منویا کے زائع ہونے کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو یہ میڈیسن طاقت کو بحال کرنے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے جسمانی کمزوری محسوس ہو تھکاوٹ محسوس ہو مریض لا پرواہ ہو جائے بال جلدی سفید ہو رہے ہوں پیشنٹ کے یا گر رہے ہوں تو یہی میڈیسن آپ نے 30 میں یوز کرنی ہے یعنی جسمانی رتوبتوں کے زائع ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے بال وائٹ ہو رہے ہیں یا اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو ایسٹ فاس 30 میں آپ نے جوز کرنی ہے پانچ پانچ کترے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح دوپیہ شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آج کی ویڈیو کا ففت نسخہ اگر شگر کے مرس کی وجہ سے دودیا پشاب آتا ہو پشاب میں البرومن یا پروٹین کا اخراج ہوتا ہو اور اس وجہ سے پیشنٹ اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہو تو اس کے لیے بھی ایسٹ فاس ایک بہترین میڈیسن ہے اس کو ون ایکس میں یوز کرنا ہے طریقہ کار میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ شگر کے پیشنٹ اس کو کھانا کھانے کے درمیان میں کیسے یوز کریں گے ایسٹ فاس کے لیے آج کی ویڈیو کا لاسٹ نسخہ اگر مریض یہ محسوس کرے کہ وہ کمزور ہو گیا ہے جاداش کی کمی اور حافظے کی کمزوری کے ساتھ ساتھ اس میں مردانہ کمزوری بھی آتی جا رہی ہے اور مردانہ کمزوری کی وجہ سے اس میں خواہش ختم ہوتی جا رہی ہے میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ میرے کم الفاظ کو زیادہ سمجھیں تو ایسے پیشنٹ جن کو مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ خواہش کی بھی کمی ہو تو ایسے پیشنٹ ایسٹ فاس 200 کی پوٹنسی میں یوز کریں صبح نہار مو آدھی پیالی پانی میں ایسٹ فاس 200 کے ساتھ کترے ڈال کے یوز کرنے ہیں کوشش کریں پانی نیم گرم ہو ایسٹ فاس 200 کی پوٹنسی میں آپ صرف گیارہ دن یوز کریں انشاءاللہ آپ کو گیارہ دنوں میں اپنے اندر طاقت محسوس ہوگی خواہش بڑھ جائے گی اور کمزوری ختم ہو جائے گی یہ تھے ایسٹ فاس کے چند کی پوئنٹس امید ہے آپ ان نسخجات سے مستفید ہوں گے اور اپنی دعاوں میں مجھنا چیز کو یاد رکھیں گے یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو امید ہے باقی ویڈیوز کی طرح آپ اس کو بھی لائک کریں گے اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے تمام سبسکرائبر کے لیے تمام چانے والوں کے لیے دعا کہ اللہ پاک آپ کو قلت سے قلت سے اور ذلت سے محفوظ فرمائے اللہ پاک آپ کو اور مجھے صحیح رستے پہ صلات مستقیم پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ